جی چلے میں لوکل کا ذکر کر لیتا ہوں آپ کی چھیتری راجنیتی کا یہاں پر آپ نے ابھی سانسر جی کا ذکر کیا کہا کہ وقاس اتنا نہیں ہو پائے لیکن اسی چھیتر میں کونر پرنف سنگھ چیمپئن ہے جن سے لگاتار ایک عداوت رہتی ہے تو اس چیز سے کیسے دو چار ہوں گے وہ بھی لوگ سبا چناو لڑنے کی تیاری میں ہیں اب جو بھی آئے گا سامنے لوگ سبا چناو لڑنے تو وہ تو جو بھی پرتیاشی ہوتا ہے اس کے سامنے لڑائی جائے گا چاہے وہ چیمپئن جی ہوں چاہے وہ نشنگ جی ہوں ہمیں تو تیاری کرنی ہے پوری اور ان کی جو ان کی کونگر چیمپئن کی جو جو بھی جو بھی کہہ لیں اب آپ ان کا مانسک سطر ویسا ہے یا کیا ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ویدہیک جی کے لئے پریشان ہے جو عمیش کمار جی ان کو ہرا کے اپنی جیت درج کرا چکے وہ ان سے پریشان ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جو پریشانی ہے خانپور میں وہ باہر بھی نکلے گی وہ چیزیں باہر بھی آئیں گی ہریدوار میں بھی وہ چیزیں دکھیں گی بیانبازی ادھر سے بھی ہوگی تو کیا ان چیزوں کو منیج کیا جائے گا وہ تو میں نے سنا شاہ سہارنپور جا رہے ہیں سنا شاہ سہارنپور سے کہہ رہے تھے کہ لوگ سوا لڑنے کے لئے تو کیا سوچتے ہیں آپ انہوں نے کہا کہ خانپور میلے چھوٹا شیطر ہو چکا ہے تو اب باہر نکلنا چاہیے اترہ خند سے جی تو میں ان کو شب کام نائے دیتی ہوں باہر جا کے لڑنے ہوتا اچھی بات ہے فائدہ ہوگا ان کا سنا شاہ سکتے ہیں آپ کو میں اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں وہ تو بھاجپا کے نیدہ ہے بھاجپا کو ہوگا ان کا فائدہ لیکن جو اداوت چلتی ہے جو بیانبازیاں چلتی ہیں آپ اسے کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ راجنیتی میں اس چیز کی جگہ ہے کہیں جو بیانبازیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں دیکھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی اس بارے میں آپ عمیش کمار جی سے بات کر لی جائیں چلیم آپ کے میرانتیم سوال یہ ہے اب جو آنے والا وقت ہوگا اگر سانسد بنتی ہیں تو کیا پرات میں تنائے چھیتر کے لئے رہیں گی اترہ کھڑ میں آپ نے دیکھا کہ بھرشتہ چار چرم سیما پہ ہے روزگار ہے نہیں ہر دن یووہ سڑکوں پہ ہے اور دھرنا پردرشن کر رہا ہے جہاں سے بھی آپ نکل جائیں آپ کو بیٹھے وے دکھ جائیں گے دھرنا پردرشن کرتے وے جو بیچارے لوگ روزگار مانگ رہے ہیں ان پہ لاتھیاں بھانجی جاتی ہیں تو انہی مددوں کو لے کے ہم آگے چلیں گے ہم ان کی آواز بن کے مجبوط وپکش کے روح میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں بہنجی سے ملنے آپ جا رہی ہیں یا ملاقات ہو چکی ہے کب آشرباد ملے گا ایک ملاقات ہو چکی ہے تصویر کب سامنے آئے گی جلدی ہی آ جائے گی جوائننگ کے بعد ہی تھا جوائننگ ہو گئی ہے تو ہزبنٹ سپورٹ کر رہے ہیں بسپا میں رہنے کا یا آپ کا خود کا نرنے ہے بیسے تو یہ میرا نیجی نرنے نہیں ہے بہت وہ کیونکہ ہزبنٹ ہے تو سپورٹ تو ہوگی تو لوگ سبا کا چناؤ لڑنا دیکھئے پتی ویدھائک ہیں نردلیہ ویدھائک بن گئے کسی پارٹی میں نہیں گئے لیکن سونیا شرما کو کیا ضرورت پڑی کی بسپا کا دامن تھاما جائے نردلیہ کیوں میدان میں نہیں اکود آ گیا دیکھئے بسپا ایک بڑا سنگٹھن ہے اور میں سروجن ہتائے سروجن سکھائے جو ان کے وچار دار ہے اس سے پربھاویت ہوں آج کل جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ دھرم اور جاتی کی راجنیتی کرتی ہیں تو بس مجھے لگا کہ یہ ایک اچھا پلاتفورم ہے اس کے ساتھ جوڑ کے سنگٹھن میں کارے کر کے مجھے بھی سوشل ورک کا اور موقع ملے گا کیونکہ میں سوشل ورک سے جوڑی رہی ہوں کافی ٹائم سے